رازدانی دلی میں قوارڈ دیشوں کے ودیش منتریوں نے آج ایک اہم بیٹھر کی چاروں سپرپاوت دیش یعنی کہ بھارت، جاپان، امریکہ اور اسٹریلیا نے کاؤنٹر ٹیررزم ورکنگ گروپ بنانے پر سہمتی ظاہر کی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ یہ سنگتھن دنیا کو آپسی سہیوں کی بھاونہ سے آگے بڑھانے کا سنگتھن ہے نہ کی کوئی ملیٹری الائنس لیکن چین کو ہمیشہ لگتا ہے کہ قوارڈ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے خلاف ایک سینگڑ بندن ہی ہے اور اس پر بھارت کے ودیش منتری نے چین کو اپنے سمبودھن میں سپشت سندیش دیا انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین کے بیٹھ سمبندھ ایب نومل ہیں سامانے نہیں ہیں دونوں دیشوں کے بیچ بورڈر کو لے کر ویواج جاری ہے اسے جل سے جل سلجھانا چاہیے اس بیٹھیک میں روس یوکرین وار کے مددے کو لے کر بھی چرچہ ہوئی امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن نے کہا کہ ہم پراکرتک آپداؤں میں معنوی اصطرتیوں سے لپٹنے کے لیے دنیا میں تمام دیشوں کی مدد کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں جو واسطہ میں بہت ضروری ہیں انہوں نے چین کو دو ٹو کہا کہ چین کو لگتا ہے کہ قوارڈ اس کے خلاف ایک سینگڑ بندن ہے جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں انہوں نے روس یوکرین وار کو لے کر کہا ایک چھا نظر نہیں آتی پر دنیا اور ہم موجودہ چنوٹیوں کو سمادھاں ڈھونڈنے کے لیے تمام دیشوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ روس کے راشپتی پتن نے یوکرین یدو کو ختم کرنے میں کوئی روجی نہیں دکھائی لیکن جیٹ پنٹی دیش ایک جھٹا کے ساتھ کام کرنے کو لے کر سہمت ہیں ادھر قوارڈ کی بیٹک میں شامل آسٹریلیا کے ودیش منتری پینی وونگ نے کہا انہوں نے کہا کہ رائے سینائے ڈالوگ کے آٹھویں سانسکران میں بات کرنے کے لیے قوارڈ سدسیوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک شیطر 21 سدی میں دنیا کی دشا تیہ کرے گا ہم سب اس کی اکشانتی استھرتا اور بڑتی سمدھدی کی رکشہ کے لیے پرتباد ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک بڑی شکتی ہے قوارڈ کی بیٹک میں شامل جاپان کے ودیش منتری یوشی ماسا حیاشی نے اور نہ ہی چین اور قوارڈ کے بیچ کوئی ویرود ہے اور ایسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے قوارڈ کی بیٹک میں اور کیا کیا ہوا ذرا وستار سے اس ریپورٹ پہ دیکھئے پھر لوٹ رہے ہیں خاص مہمان کے ساتھ امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن جاپان کے ودیش منتری یوشی ماسا حیاشی اور سیلیا کے ودیش منتری پینی وونگ اور ان کی میجبانی کر رہے بھارت کے ودیش منتری ایس جیشنکر قوارڈ کے ان چار دوستوں کی میٹنگ ڈلی میں چل رہی تھی اور ان تصویروں کو دیکھ کر بیجنگ اور اسلام آباد نے بیٹھے چین اور پاکستان کے حکمرانوں کے دل جل رہے تھے قوارڈ سے چین کی چند تو پرانی ہے لیکن اس بار قوارڈ کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں کچھ ایسے فیستے بھی ہوئے جو آتنک وادیوں کی سب سے بڑی پناگاہ پاکستان کے بھی ہوش اڑا دے گے پاکستان میں پرپ رہے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ پا رہے سید صلاح الدین اور حافظ سید جیسے آتنکیوں کو بھی بڑا جھٹکا دیں گے قوارڈ کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے جاپان کے ودیش منتری یوشی ماشا حیاشی خاص طور پر بھارت پہنچے بند کمرے میں چاروں دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ میٹنگ ہوئی اور جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تو پاکستان کے اوپر بجلی گری کیونکہ اس بار قوارڈ دیشوں نے آتنک واد پر بھی لگام کسنے کی تیاری کر لی ہے پاکستان قوارڈ کے سرک سے ٹینشن میں ہوگا کیونکہ آتنک واد کے خلاف کسی بھی گڑ بندھن کے نشانے پر سب سے پہلے اپنے آپ پاکستان ہی آ جاتا ہے لیکن چین کے لیے بھی ٹینشن کم نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں چین کی آکرامکتہ چین کی نیوی کا بڑھتا دخل اور کئی شہتروں پر پریوہن پر آپتھی کے خلاف ایک بار پھر سے قوارڈ کی میٹنگ میں آواز بلند کی گئی ہے ہند پرچان شہتر اور دشن چین ساغر کے علاقے میں چین بار بار دادا گری کرتا ہے ایسے میں قوارڈ کی یہ تمام گھوچھنا ہے پھر سے چین کو چڑھا سکتی ہے لیکن قوارڈ کی بیٹھک میں جس طرح صاف کیا گیا کہ ایک اسویں صدی میں ہند پرچان شہتر دنیا کی دشا طے کرے گا یہ بھی ساف ہو گیا قوارڈ دیش یہاں پر دخل اندازی برداشت نہیں کرنے والے چین کہتا رہا ہے کہ ہند پرچان شہتر کی سو تندرتہ اور کھلے پن کے نام پر امریکہ نے گھڑ بازی کے لیے یہ پوری رلنیتی تیار کی ہے اور امریکہ سہیوگیوں کے ساتھ چین کے آس پاس ماحول بدلنا چاہتا ہے لیکن جاپان کی ویدیش منتری کی اور سے اس کا بھی جواب دیا گیا اس علاقے میں جاپان آسٹریلیا اور بھارت سے چین کے رشتے چھیپے ہوئے نہیں ایسے میں اس پورے چھیتر میں بھارت کی مجبوطی بھی قوارڈ میں شامل دیشوں کی پراتمکتہ ہے یعنی قوارڈ کی نیتی ساف ہے چین قائدے میں رہے گا تو قوارڈ کو کوئی ٹینشن نہیں لیکن چین کی آکرمکتہ اور دادا گیری کا جواب اب قوارڈ کے چاروں یار مل کر دینے کو تیار ہے وشال پانڈے زی میڈیا دل لے بہت خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پورے مسئلے پر باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ویڈیش معاملوں کے جانے مانے جانکار ایس ڈی مونی سر مونی سر گوڑیبنک بہت 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 سفاگت ہے سر آپ کا بیٹھے کے بعد جو معاف کیجے گا جو سنیوکت وقتب میں جاری کیا گیا ہے دیکھ رہا ہوں قریب 18 بندوں کا ہے اور اس میں سلسلے وار طریقے سے بات کی گئی ہے کہ کیسے ایک مکت اور کھلے ہند پرشاند شیطر کا چاروں دیش سمرتھن کرتے ہیں آتنگ بات پر خاص طور سے توجہ دی گئی ہے اور یہاں تک کی یو این میں جو آتنکیوں کو آتنگ باتی گھوشت کرنے کو لے کر جو اڑنگے آتے رہے ہیں چین کی طرف سے اس پر بھی ایک طرح سے اس کو ایڈریس کرنے کوشش کی گئی ہے تو جو دعویہ سر چاروں دیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم چین کے خلاف نہیں ہیں ایسا نہیں رکھتا ہے کی وقتبیوں میں اور جو سائد لائنز میں بات چیت ہوتی ہے یا جو بیٹھک کا سب ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ کہیں نے کہیں یہی نکلتا ہے کی بات تو چین کے خلاف ہی ہو رہی ہے گھما پھرا کے بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کی جو گتی ویدھیاں چین انڈو پیسیفک ریجن میں کر رہا ہے ان گتی ویدھیوں کو روکنے کا چرچہ قواڈ میں ہوتا ہے لیکن چین کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس سنسطہ کو قواڈ کو ایک کسی ایک راستر کے خلاف بنایا نہیں جا سکتا اور اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ دو ہزار چار میں سنامی جب آیا تھا اس میں ایک ہمینٹیرین ایسسٹنس کے نام سے ہوئی تھی ایک اور بڑی بات ہے کہ خاص طور سے جاپان اور بھارت ملیٹریلی یہ نئی ثابت دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ چین کا خلافت کرنے کے لیے قواڈ میں بیٹھے ہیں جبکہ قواڈ کے دوسرے صدرش یہ خاص طور سے امریکہ اور آسٹریلیا کو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے امریکہ اور آسٹریلیا آپس میں ملیٹری ایلائی بھی ہے اور اسی لیے قواڈ سے ملیٹری ڈائیمنشن کو تھوڑا آلگ لے جا کر آسٹریلیا نے امریکہ نے اور بریٹن نے ایک نیا ارگنائزیشن بنا رکھا ہے جس کا پورا ٹوٹرل فوکس ملیٹریلی ہے جبکہ قواڈ میں کیول میریٹائن سیکیورٹی اور فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف نیوگیشن کی بات کی جاتی ہے تو یہ جانبوچ کے کیونکہ جو قواڈ کے سدش ہے وہ سب کے سب اس حیثری میں نہیں ہے خاص طور سے جاپان اور چین جن کے کی بائیلیٹرل ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے چین کے ساتھ اور ملیٹریلی چین ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ قواڈ ہم نے چین کو ملیٹریلی روکنے کے لیے بنایا ہے لیکن سب چین کے جو ودیش منتری ہیں ان کی موجودگی دلی میں ہی تھی اور اسی بیچ اس بیٹھک کا ہونا اور پھر اتنا مکھر ہو کے بولنا اور آج اہش جیشنکر صاحب کے جو ان کے جو بیان ہوتے ہیں اب تو آج کل ڈائیلوگز کے روپ پہ کافی وائرل ہو جاتے ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ چین کو کیوں لگتا ہے کہ وہ دنیا کا کیندر ہے اگر وہ یہ بار بار یہ کہنا چاہتا ہے کہ قواڈ جو ہے اس کے خلاف بنایا ہے تو اس کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دنیا کا کیندر ہے تو اس طرح کے جو بیان ہیں اور خاص طور سے کل ہی اتنی گرم جوشی سے گرم جوشی تو نہیں بہتا اچھے طریقے سے باتچیت بھی ہوئی چینی ودیش منتری اور بھارتی ودیش منتری کی اور آج اس طرح کے بیان آنا تو آپ کو لگتا ہے سر کی بھارت کیا سیدھے سیدھے مکھر ہو کے چین کو دو ٹو کہہ رہا ہے یا کہیں ایک قدم آگے دو قدم پیچھے اس طرح والی رڑنیتی ہے سر بھارت سیدھے سیدھے دو ٹو چین کو کہہ رہا ہے بائی لیٹرل ٹاکس جب جب جیشنکر اور چین کے ویلیش منتری ملتے ہیں یا دونوں طرف کے جو ملیٹری آفیسرز ہیں وہ ملتے ہیں تب چین کو اس پس ٹروپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو آکرامہ کروئیہ لڈاک میں ہے وہ نہیں چلے گا اس کو ہم مانیں گے نہیں اس کی خلافت کریں گے لیکن جب ایک ملٹی لیٹرل آرگینائزیشن کی بات آتی ہے تو بھارت اس میں اس کو چین مکھی نہیں بنانا چاہتا ہے اور وہ ایک اسٹریٹیجک ڈیسیجن ہے لیکن جو قویڈ میں ایشیوز ہیں جیسے سائیبر سیکیورٹی ہے کاؤنٹر ٹیررینزم آپ کے ریپورٹ میں بات کی گئی میری ٹائم سیکیورٹی فریڈم آف نیوگیشن کی بات کی گئی ڈیٹ کی بات ہے جو ڈیٹ برڈن ہے اس میں صاف لکھا گیا کی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور کوئرسیو نہیں ہونا چاہیے وہ سب کا انڈیکیشن چین کی طرف ہے لیکن چین کا نام اونٹ میں نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو آرگینائزیشن ہے جبکہ بائی لیٹرلی دو ٹوک کہنے میں میرے خیال سے بھارت جی جک نہیں رہا ہے and is this helping sir یہ جو ہم نے اپنا تھوڑا سا باتچیت کرنے میں تھوڑی سی آکرامکتہ دکھائی ہے یا تھوڑا سا ہم نے لیڈ لینے کی کوشش کی ہے ڈومینیٹ کرنے کی جو کوشش کی ہے جو ہم نے ایگریشن کا ایک جیسٹر دکھاتے ہیں ہم جب بھی چین کے خلاف یہ help کر رہا ہے sir ایسا مت کہی ہے کہ ایگریشن کا جیسٹر دکھاتے ہیں ہم لوگ defense کا جیسٹر دکھاتے ہیں ایگریشن چین نے کر رکھا ہے چین انکروچ کرا ہوا ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے لیکن یہ بات ہم نے صاف دکھائی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم پیچھے اٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے حالانکہ ایسے مددے ہیں جہاں پر چین ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم ڈپلومیسی کے تھروں یا آئی آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن کے تھروں بھی چین کو ماں سے ہٹا نہیں سکے ہیں اور کوئی انڈیکیشن ایسا نہیں ہے جس میں کی چین ماں سے پیچھے ہٹے گا تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے ہمارے لیے سینک درشتی کانٹ سے بھی اور راجنیک درشتی کانٹ سے بھی ڈپلومیٹنگ درشتی کانٹ سے بھی کہ کس طرح سے چین کو ان کشتروں سے ہٹایا جائے جہاں پر وہ زوردستی گھس کر بیٹھا ہوا ہے اور اس چنوٹی کو حل کرنا بھارت کے لیے آسان کام نہیں ہے چائے ہم کتنی کوشش مشلے کچھ سالوں سے کر رہے ہیں لیکن اس میں پوری سفلتہ ابھی نہیں ملی ہے لیکن سب میں تھوڑا سا گھما کے وہی پرشن آپ سے دوبارہ پوچھنے کی چیشتہ کر رہا ہوں کہ جو ہم نے لائن لی ہے پہلے آپ کا ایک لمبا انبھا ہے سر ویدیش ماملوں میں پہلے ایک جو بائیلیٹر ڈاکس ہوتی تھی اس کی ایک لائن ہوتی تھی دوی پکشیہ جو بھاشا ہوتی تھی بڑی شالین بڑی ہی شبدوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی آج کل جس اوپننیس کے ساتھ ہم باتچیت کر رہے ہیں سر یہ لائن صحیح ہے سر شاید چین کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے چین دیکھیں چین یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ صحیح یا غلط جو بھی سمجھتا ہے اور چین کے روئیے میں بھی اتنا ہی آخرامک نظریہ ہے جتنا آپ کہیں اور دیکھ سکتے ہیں لیکن بار بار چین یہ کہتا ہے ہم لوگوں کو ساتھ رہنا چاہیے بھارت سے یہ کہتا ہے کیونکہ چین کا ڈر یہ ہے کہ بھارت اگر دوسری شکتیوں کے ساتھ بشش طور سے امریکہ کے ساتھ بہت ادھیک نزدیک کا گٹ بندن ہو جائے گا تو وہ چین کے ہیت کے لئے اچھا نہیں ہے اور وہ انڈو پیسیفک شیطر میں جہاں بھارت کا اپنا پرماؤ ہے بھارت کی اپنی چھبی ہے کسی طرح سے بھارت کو نیانتریت رکھنا چاہتا ہے کنسٹرینڈ لیمیٹیڈ رکھنا چاہتا ہے اس لئے چین بھی اکرامک بات کرتا ہے تو اکرامک بات کا جواب تو اکرامک سے کرنا ہی پڑتا ہے کبھی کبھی اپسلوٹلی سر اور واپس میرا آخری سوال اب کوارڈ کو لے کر ہے منشائیں تو صاف نظر آ رہی ہیں کوارڈ دیش زیادہ سے زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایشیوز پر آنا چاہتے ہیں صرف چین ہی نہیں میریٹائم سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ جلوائیو پریورتن سے لے کر آتنکواد انٹرنیشنل کوئلیشن مدد ہو ہر چیز میں وہ آگے آنا چاہتے ہیں اب آگے آپ کو لگتا ہے سر کی ایک وقت ایسا آئے گا جب جیسا لگاتار جو بیان آگے بڑھ رہے ہیں کیا ایسا موقع آنے والا ہے کہ چین کھل کر کوارڈ کے خلاف سیدھا سیدھا بولے کہ ہم کو آپ دھمکانہ بند کیجئے یا یہ ایلائنس جو اب ہمارے لئے خطرہ بن رہا ہے چین تو کہتا ہے بھئی اس کو چین کوارڈ کو کہتا ہے یہ انڈو پیسیفک نیٹو ہے یعنی ملٹری ایلائنس ہے صاف صاف اور پرزور طریقے سے چین اس کی مخالفت کرتا ہے لیکن آپ ابھی جیسے آج کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا اس سے پہلے والے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں اس میں کوارڈ اپنا دائرہ نون ملٹری آسپیکٹس میں بڑھانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا جیسے کنٹریز کے بھاگ بن جائے اور اس میں ایک دو پیرگراف ابھی والے میں بھی ہے جس میں آسیان کو اہمیت دی گئی ہے جس میں نورتھ کوریا کا جو مسائل اٹیک ہے اس کو روکنے کی بات کہی گئی ہے تو بہت سارے مدی جو سارے کشتری سے سمبن بھی جن کا سیدھا رشتہ شاید چین سے آپ کو لگے نہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو تو وہ باتیں بھی اس میں شامل کی گئی ہے تو کورڈ اپنے کشتر کو بڑھا کر اپنے پرواہ کو بڑھا کر اپنے پارٹنرشپ کو سائیوک کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ چین اس پس ٹروپ سے یہ مانتا ہے کہ کورڈ اسی کے خلاف بنا ہوا ہے اور وہ اس کا اپوزیشن کرتا رہے گا میں نے آخری سوال آپ سے کہتا تھا لیکن جاتے جاتے سنگشیب میں کورڈ میں بھارت کی جو بھومی کا ایسا ہے وہ لیڈر والی دیکھ رہے ہیں آپ یا یہ چاروں دیش ایسے ہیں کہ لیڈر نہیں سمنوے سے زیادہ کام کریں گے اس سمنوے سے زیادہ کام کریں گے اس کو لیڈر کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں بھارت کی لیڈرشپ کی ایمبیشنز ہیں مہتوا کانکشائے ہیں اور کافی اتک وہ جائج بھی ہیں لیکن بھارت کو ابھی وشو کا گروہ بننے میں لیڈر بننے میں وقت لگے گا ہمیں اپنے آپ کو سشکت بنانا ہے اور بہت سارے ایسے دائرے ہیں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جہاں پر بھارت کو اپنی کیپیبلیٹیز کو اپنی سامرٹی کو آگے بڑھانا ہے تب ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو زیادہ اچھا لگے گا بلکل بھارت بھی یہی چاہے گا کہ سوابھاوک چوئیس کے روپ میں لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے ابرے نہ کہ لیڈرشپ تھو پہ بار بار تو سوابھاوک چوئیس کے لیے اس کے پاس کئی موقع بھی ہیں جی ٹونٹی سے شروع ہو رہا ہے سر کچھ کہنا چاہرے ہمارے کہنے سے ہم لیڈر نہیں ہوں گے دوسروں کے کہنے سے ہم لیڈر ہوں گے جب دوسرے کہیں گے کہ بھارت ہمارا نترتو کرے تب ہم لیڈر ہوں گے اور یہ دکھانے کی ایک شمطہ دکھانے کی بھارت کے پاس بڑے موقع آیا ہے جی ٹونٹی ایک موقع آیا ہے قوارڈ میں جس طرح کے ڈسیزن سمنوے کے ساتھ لیے جا رہے ہیں ان پر بھی دنیا کی نظر ہوگی تو سوابھاوک روپ سے جب پوری دنیا مانے گے کہ بھارت ایک لیڈر ہے ویدانتہ گروپ ان دنوں سرخیوں میں ہے کس دن پہلے خبر آئی کہ کمپنی کرز کا ڈیفالٹ کر سکتی ہے مگر کمپنی نے اسے سرے سے خارج کر دیا ہے زی بسنس کے منیجنگ ایڈیٹر انیل سنگھوی سے خاص بات چیت میں ویدانتہ گروپ کے چیرمن انیل اگروال نے کہا کہ کمپنی کے ایک عرب کا کرز کچھ بھی نہیں ہے کمپنی کا کیش فلو اتنا اچھا ہے کہ ڈیڑھ دو سال میں کمپنی پورا کرز چکا سکتی ہے حالی میں ادانی گروپ کو لے کر بڑی چرچائے ہوگی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی دیکھی ہوگی اس کے بعد لوگ چرچائے کرنے لگے کہ ویدانتہ گروپ بھی اسی رہا پر ہے جبکہ وہ تب ہے جبکہ آپ نے چار بلین ڈالر جو چکانے تھے اس میں سے دو بلین ڈالر سمیہ سے پہلے چکا دیا اب میرے خال سے دو بلین ڈالر آپ کو اگلے دو تین مہینوں میں چکانے دو جار چوبیس دو جار پچیس سک آپ کے شاید ٹوٹل آٹھ بلین ڈالر ہے یہ آپ اپنی شیئر ہولڈرز کو اپنے کریٹرز کو ایک مجبوط کونفیڈنس دیجئے کہ کہیں کوئی دکت نہیں جس طرح سے آپ پہلے ایڈوانس میں یا سمیہ پر چکا رہے ہیں کیا اسی طرح سے آگے بھی شیڈل رہے گا یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ کمپنی اتنی مجبوط پریستیوں میں ہے تیس پرسن کی پروفیٹ سے ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے ہاں جتنی اچھی پروفیٹی بلیٹی میں ہم چلاتے ہیں ہمارا جو کیش فلو ہے ہمیں یہ جو ہمارا ڈیٹ ہے پوری دنیا میں اور کمپنیوں کے برابر مقابلے میں ہمارا کم ہے بہت کم ہے کیونکہ ہمارا کیپٹل انٹینسیو ہے ہم نے آپ دیکھیں تو آئل میں بیس بلین ڈالر لگایا زنک میں بیس بلین ڈالر لگایا ہم نے آلومنیوم میں سترہ بلین ڈالر لگایا یہ اتنے اتنے پیسے ہم نے لگائے ہیں اور لگا کی اس کا ریٹن دیا ہے شیر ہوتنوں سے کبھی بھی پیسہ لیا ہے آج تک پچاس ملین ڈالر تو شیر ہوتنوں سے لیا ہے اس کے بدلے میں ہم نے بلینس آف ڈالر ان کو دیا ہے ہمارے پاس اتنا کیش فلو ہے آج انٹرنل ایکرویل سے بھی ہم اپنے ڈیٹ کو خوب اچھی طرح سے منج کر سکتے ہیں لیکن اگر سستہ پیسہ ملتا ہے کیونکہ ہم کو کام کو آگے بڑھانا ہے تو کیوں نہ لیں اس کو بیلینس کریں گے کچھ ڈیٹ لیں گے کچھ ڈیٹ لیں گے کچھ اپنے پاس سے کام کریں گے ہر حالت میں ہر حالت میں ایک ایک جتنا چاہیے اس سے زیادہ ہے اور وہ چکے گا تو سر ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ دو جار چوبیس دو جار پچیس میں جو آپ کے بانڈ میچور ہو رہے ہیں وہ پچیس پچیس تیس پرسن ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کیوں نہ میں ہی خرید لوں سمیہ سے پہلے اور اتنے سستے مجھے اپنی بانڈ مل رہے ہیں ایک تو ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اپنے بانڈ بانڈ خرید رہے ہیں لیکن یہ جیو پولیٹیکل سیچویشن کے حساب سے جیو پولیٹیکل سیچویشن کے حساب سے سارکر ہو رہا ہے کیونکہ رشیا کچھ ہو رہا ہے امریکہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ جنرل بانڈ مارکٹ میں دیکھیں گے اچھے سچے کمپنیوں کے بھی بانڈ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور بھاو اوپر نیچے چلتے ہیں میں لیکن ہر بانڈ دھارک کو یہ ہنڈیڈ پرسن آج اتنی بڑی اپورچنیٹی ہے کہ آپ جو اگر یہ اگر بانڈ ملیں تو آپ جنرل بانڈ کے لیے اپنا پیسہ لگا ہے اپنا ریٹرن ڈرک سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے میں سرپرائز کرتا ہوں کہ نو پرسنٹ کا کوپن ہے 8.95% دوزار پچیس کا بانڈ تیس پرسنڈ یعنی آپ کو دو سال میں کچھ نہیں کرنا قریبن قریبن پچاس پرسنٹ کے ریٹرنز آپ کو ویدانتا ہے کہ بانڈ جو ایکوٹی میں نہیں مل سکتے اتنے بہترین ہیں سو آج کے لیے میرے لیے ہیڈ لائن ہے کہ انیل اگروال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی کل بانڈھارکوں کو کہیں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ویدانتا گروپ کے چیئرمن انیل اگروال نے ہندوستان زنگ کے ویدانتا ریسورسز کے ساتھ ڈیل کا بھی بچاو کیا انہوں نے کہا کہ اس سے ایچ زیڈ ایل کے سبھی شیئر ہولڈرز کے ساتھ سرکار کو بھی فائدہ ہوگا ایک اور چیز جو سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ کی دونوں ہی کمتی ہیں ہندوستان میں ہندوستان زنگ ویدانتا بہت ہی جبردست کیش فلوز ہیں اچھی کمائی کرتی ہیں اور بھاری برکم ڈیویڈینٹ بھی آتا ہے ایک اور ان کی کمائی کرتی ہے تو آپ ڈیویڈینٹ لے پاتے ہیں دوسرے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر ہمیشہ ان کے پیسے پر رہتی کہ بس ڈیویڈینٹ کیسے لیں کیونکہ آپ کو ویدانتا ریسورسز میں پیس ہوگی ضرورت ہوتی ہے تو کیا واقعی میں جو آپ ہندوستان زنگ کو ایسیٹس بیچنے جا رہے ہیں ویدانتا ریسورسز پچیس ہزار کورڈ کے آس پاس کی کیا اس کی پیچھے پرپس یہ ہے ہندوستان زنگ کو کس طرح سے فائدہ ہوگا سرکار جو دوسری بڑی شیئر ہولڈر ہے وہ اپوز کریں اس موہ کا آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک چیز گورنمنٹ کو مانا پڑے گا اور یہ جو ہم لوگ بلتے ہیں ایٹیچیوڈ اینڈ گریٹیچوڈ ہم بھی گورنمنٹ کو بہت گریٹیچوڈ کرتے ہیں جو پیسہ ہم نے ہندوستان زنگ میں گورنمنٹ کو دیا یہ پرائیوٹائیزیشن کا ایک نقشہ بدل گیا کہ پرائیوٹائیز ہونے کے بعد بھی کمپنیاں دس دس گنا بڑھیاں چل سکتی ہیں اور انہی آدموں سے چل سکتی ہیں اور چار چار گنا ایمپلائمنٹ بڑھا سکتی ہیں میں اس کے لئے آپ کو کریٹ دینا چاہتا ہوں میرے خیال سے ہندوستان زنگ جب آپ نے ادھیک رنڈ کیا تب یہ فیشن نہیں تھا ٹرین نہیں تھا کہ سرکاری کمپنیوں کو کوئی پرائیوٹ انٹرپرنورز کورپرٹس آ کر خریدے آپ نے سکسیس فولی اس کو ٹرانسفورم کر کے اگر میرے خیال سے جس لیول کا پروفٹ کر رہی ہے آج ہندوستان جنگ وہ پورا ٹرن آراؤن کیا ہے لیکن اس کے باوجود کیوں سرکار کو دکت ہے آپ کو بچیوی حصے داری دینے میں یہ میرے خود کو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے آج آپ دیکھئے کہ آپ ان کو چالیس ہزار پچاس ہزار کلوڑ پر اس کا مل رہا ہے ہر سال ہم دنیا بھر کا ان کو ڈیوڈنٹ دیتے ہیں میرے کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کم سے کم بھی پانچ دس بلین ڈالر ڈیوڈنٹ دے دیا ہوگا اناف شناف ڈیوڈنٹ دیا ہے ہر سال ہم کو ڈیوڈنٹ کے لیے وہ ہی بولتے ہیں ہم کو ڈیوڈنٹ دینا پڑے گا اس کے بعد اس کمپنی کو آگے بڑھانا ہے سر کہیں ایسا تو دیکھے جرود سے زیادہ اچھا کام کرنے کا یہ فل ہے اگر اگروال صاحب اتنی اچھے سے کم نہیں چرا رہے تو ہم ہماری سٹیک کیوں بیچے پریشائی لی جاتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے مچھے گھرانے کے ہیں بہو بن کے آئے ہیں ہم لوگ سیوا کرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ جو وزن ہے ہندوستان زنگ کا ہندوستان زنگ جو ہے ہندوستان کی سب سے بڑی آج 20 بلین ڈالر بھی کمپنی ہے ہندوستان زنگ اور ہمارے پاس اس سے بڑی ایسٹ ہم نے ساؤتھ افریقہ ملی ہے آج وہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی کی ٹیکنولوجی کی وجہ سے ہم ہندوستان زنگ چلا پاتے ہیں کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ میں مائننگ سکل ہے دونوں کمپنی ایک ہی گروپ کی ہیں اور دونوں کمپنی ایک دوسرے کے اگر بن جائیں تو دو سے دو چار نہیں ہوں گی چودہ ہو جائیں گی چالیس ہو جائیں گی یہ دونوں کمپنیاں بنیں گی تو یہ لانگ ٹرم میں کام چلے گا ہم سلبر بھی بنائیں گے زنگ بھی بنائیں گے ہم فٹلائزر بھی بنائیں گے لیڈ بھی بنائیں گے کہ ایک ہندوستان زنگ ہے اور ایک کمپنی ویدانتہ لیمیٹیٹ کے پاس ہے وہ الگ چلا رہا ہے یہ الگ چلا رہا ہے ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں سینرجی ہے کارج جو پیسے ہمارے پاس ہندوستان زنگ میں پڑے ہوئے ہیں اس کا ہم کو ریٹرن آتا ہے دو پرسن تین پرسن اگر ہندوستان زنگ یہ کمپنی ہم میرے ساتھ سے اس کی ویلیو ہندوستان زنگ جتنی ہونی چاہیے ہم نے اس کو ٹو پر نائن بلین ڈالر ملی ہے پرپوز کر رہے ہیں اگر یہ دونوں بن جاتی ہے تو آپ بشواہ سے رکھئے ہندوستان زنگ کی پروفٹیبلی ڈبل ہو جائے گی اور کیا کمپنی بن جائے گی اور ہندوستان کمپنی نے فورنگ کی کمپنی کو لیا اور اس کو بڑا بنایا اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی جو سکل ہے وہ بھی ساتھ میں آئے گی تو یہ جو میرا خواب ہے اس میں کام تو ہونا ہی ہے آج اگے پچھو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف آپ ویدانتہ ریسورسز پورا ہندوستان جن کا کیش رہے لگا پچیس ہزار کھڑکا ساتھ میں آپ کو رویلٹی بھی چاہیے اور رویلٹی بھی چاہیے اور میں تو بلتا ہوں ان کے پاس اٹھائیس پرسنٹ شیئر ہے وہ بیچنا بھی چاہتے ہیں بیچنا بھی چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے ان کو کہیں نے کہیں جو ہمارے جو آج کتیم سرکار ہے یہ بزنس فرنڈلی ہے یہ کام کو آگے بڑھنا چاہتی ہے کرنا چاہتی ہے ساری دنیا میں اس کا نام ہوا ہے لیکن گورنمنٹ مشینری کو بھی اسی کے ساتھ میں چلنا پڑے گا جو ڈیشیری کو بھی اس کے ساتھ میں چلنا پڑے گا جو ڈیسیزن فاسٹ ہو آج دیکھئے آج دیس سال پہلے آپ نے ہم کو اچھی طرح سے ایگریمنٹ دیا کہ ہم آپ کو چار سال میں ایسے شیئر حساب سے دے دیں گے سب تھی لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آج شیئر ہم کو نہیں ملتے ہیں ہم گھوم رہے ہیں اب ہم کوئی کمپنی لینا چاہتے ہیں ہم کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے پھوچھے ہر چیز کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے ان کو بھی تکلیف ہے کیونکہ ان کو بھی رکھانا پورتی کرنی پڑتی ہے یہ ساتھ میں بیٹھ کے تیہ کریں جو بھی تیہ کریں اور یہ چالیس پچاس جاور پر کیش لینا لیکن ان کو بیچنا بھی ہے پیسے کی ضرورت بھی ہے لیکن شیئر بھی ہم ان کے پاس ہیں ان سے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے کام بھی آگے نہیں پڑتا ہے اب ہم لوگ صحیح میں ہندوستان زنگ کو ایک دوسرے لیور پہ لے جانا چاہتے ہیں ہندوستان زنگ کو چاہتے ہیں کہ گولڈ میں بھی جائے ہندوستان زنگ پوٹیش میں بھی جائے بہت اچھے چیزیں ہیں جو ہندوستان میں امپورٹ ہو رہی لیکن جب تک کی فری ہند نہیں آیا کام کرنے کی آزازی چاہیے چلیے ہفتے کے آخری کاروباری دن بازار میں زوردار تیزی کے ساتھ بند ہوئے سنس ایکس نو سو انگ چڑھ کر انسٹھ ہزار اٹھ سو نو اور نفٹی دوسو بارتر انگ چڑھ کر سترہ ہزار پانسو چورانوی کے سر پر بند ہوئے بینک نفٹی آٹھ سو اکسٹھ انگ اچھل کر اکتالیس ہزار دوسو اکیابن کے لیول پر بند ہوئے دن بھر کا پورا حال نوپور بتا رہے بلکل ہیپی ور میں تھا بازار ہمیں جو ہینڈ آوور ملا تھا یو ایس سے وہ بھی کافی سپورٹیو تھا کیونکہ وہاں بھی ایک اچھا ریباون دکھا تھا کل کے ٹریڈنگ سیچن میں اسی کا ایک ایک ایمپاکٹ ایک سپورٹ بنا رہا ہمارے بھی بازار میں چاہے وہ نفٹی بانک ہو نفٹی 50 کی بات کرے سنسکس کی بات کرے ڈیٹھ سے دو پرسنٹ کا اچھاال آپ کو آج ان تینوں ڈیسیز میں نظر آیا ان فاکٹ بارڈر مارکٹ سے بھی میٹ کپ اور سمول کپ کی بات رہے تو وہاں بھی ایک سٹرونگ ریباون دا سارے سیکٹورال انڈیسیز بھی آج پوزٹیو تیری تیری میں بند ہوتے دیکھے تو آپ کے لیے میں گینرز کی لسٹ پل اپ کرتی ہوں نفٹی 50 سے بارتی ایٹل جہاں پر تین پرسنٹ کا آج اچھاال نظر آیا تھا ایٹی سی ٹاٹا سٹیل جہاں پر دو سے تین پرسنٹ کا گین آج کے ٹریڈنگ سیشن میں نظر آیا لوزرز کی لسٹ دیکھیں گے تو ٹک مہندرہ آلٹا ٹک سیمنٹ اور دو فارما کے کاؤنٹر سے جہاں پر آج تھوڑا سا دبا ہوتا سپلا ڈیوی سلاب جہاں پر آج تھوڑا سا تھوڑی سی بھگوالی نظر آئی تھی چاکسین فوکس کے لسٹ کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ سب سے بڑا بینک اس بی آئی وہاں پر سٹرانگ ریباوند دیکھا پانچ پسنٹ کا اچھاال آپ کو اس کاؤنٹر پر نظر آیا ویدانتہ پانچ پسنٹ روپتہ رامکریشن فوجنگ جو کلاس ایڈ کے ٹرکس کی ڈیٹیل آئی سے اس کے بعد یہاں پر ریاکشن دیکھا یہاں پر بینک کا جو لکن قدم ہونے والا ہے اس کے چلتے یہاں تھوڑا سا دبا ہوتا تو چاپسنگ کا ڈسکاؤنٹر پر نظر آیا پی ایسے بینک میں بھی آج سٹرانگ ریباوند رہا چاہے وہ یونین بینک اور یوکو بینک کی بات کرے پنجاب انسیند بینک اور مہاراشترا یا پھر بینک اور بڑا دا ہر بینک میں 5 سے 9% کا اچھاال آج آپ کو ٹریڈنگ سیشن میں دیکھا میٹ ان سمول کپ میں بھی ایک اچھا ریباوند ایک اچھی مجبوطی بنی رہی خریدداری کی طرف تھے سارے کی سارے سٹاکس اور کچھ کاؤنٹرز تھے ہلکی سے بیکوالی بھی نظر آئے تو گینر سکلس پل کرے تو فینولکس کے بل پی بی فنٹیک انڈیو پینٹس اور اینجل ون کا جو اپ ڈیٹ آیا اس کے بعد یہاں پہ پانچ پسنٹ کا اچھاال آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دیکھا اور لوسر سکلس حالانکہ چھوٹی دی لیکن کچھ کاؤنٹرز آپ کے لئے پل اپ کر لیتے مہیندر لوجسٹک جی شپنگ شری سیمنٹ و کرسل میں دو پسنگ کا کٹ ان سٹاکس میں تھا آل ان آل ایک اچھا ریباوند ایک اچھی کلوزنگ دکھی ڈیٹ سے دو پسنگ بڑت کے ساتھ آج انڈیسیز بند ہوئے گول جوڑری کو لے کر سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے ایک اپریل سے پورے دیش میں صرف ہال مارکنگ والی گول جولری کی ہی بکری ہوگی اور اس کے ساتھ ہی سرکار نے چار ڈیجٹ اور چھے ڈیجٹ والے ہال مارکنگ کے کنفیوشن کو بھی ختم کر دیا ہے وہ بھوکتہ معاملوں کے منترالے کے مطابق ایک اپریل سے صرف چھے ڈیجٹ والے ہال مارکنگ ہی ماننے ہوں گے چھے ڈیجٹ والی ہال مارکنگ پوری طرح سے بند ہو جائے گی آپ کو بتائیں کہ ابھی دیش بھر میں 1338 ہال مارکنگ سینٹرز ہیں جسے دیش کا 85% سے زیادہ ایریا کور ہو جاتا ہے سرکار نے کہا کہ جلد ہی نئے ہال مارکنگ سینٹرز تھاپت کیے جائیں گے پچھلے دو مہینوں میں بازار میں جو گراوٹ دکھی پرموٹرز نے زوردار طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا آئیے آشیش جانتے ہیں کہ کن کمپنیوں کے پرموٹرز نے اس بیچ اپنے حصے داری پڑھائی ہے پچھلے دو مہینے میں بازار میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی اور اسی گراوٹ کا فائدہ اٹھایا ہے پرموٹرز نے جنہوں نے اپنی خود کمپنیوں کے شیر کھریدے اور اپنی حصے داری بڑھائی ہے کافی سارے سٹاک ایسے جن میں پرموٹرز بتاتا ہوں جہاں پر پچھلے دو مہینے میں ایک تالیس پرسن کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور پرموٹرز کی طرف سے کیول آٹھ لاکھ شیر کھریدے اب اسیداری بڑھ کر قریب 63% ہوگی ہے تہاں پر آپ نظر رکھیں گے زینسا ٹیکنالوجیز دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر 34% کی تیزی آپ کو دیکھنے کو ملی قریب ایک لاکھ ایسی ہزار شیر پرموٹرز کی طرف سے خریداری کی گئی کووائی میڈیکل سینٹر 14% کا ریٹرن صرف اور پچھلے دو مہینے میں دیکھنے کو ملا اور یہاں پر بھی دیکھیں تو پرموٹر نے ماتر 23,000 شہروں کی خریداری کی ہے باجاج ہولڈنگز بھی ان میں سے ایک نام ہے جہاں پر 9% کی گینج رہے ایچی ایل ٹیک چار پرسن کی تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی لیکن جیسے ہی آپ کو شروعات میں بتایا کچھ ٹاک ایسے بھی ہے جہاں پر پرموٹر کی خریداری کا بھی بلکل سہارہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملائے ان میں سے ایک نام ہے ویلسپن کورپریشن جہاں پر پچھلے دو مہینے میں دیکھیں تو چوبیس پرسن کی گرابات یعنی چوبیس پرسن کا نیگیٹیو ریٹرن دیکھنے کو ملائے اور اس کے مقابلے آپ دیکھیں تو پرموٹرز نے قریب دو لاکھ تیس ہزار شہروں کی خریداری کی ہے یو پیل کری تین پرسن لڑکا ہے کوئس کاپ میں بھی دیکھیں تو پرموٹرز کی طرف سے خریداری کی گئی حالانکہ اس کا بھی کوئی فرق نہیں دیکھنے کو ملا اور ٹاک میں قریب چودہ پرسن کی گرابیٹ رہی مہاراشت میں باروی بورڈ کا پیپر لیک ہو گیا ہے پیپر لیک ہونے کی خبر آج ہونے والی پریشہ سے ٹھیک تیس منٹ پہلے آئی ملی جانکاری کے مطابق پیپر بلڈھانا کے سندھ کھیڑ راجہ کے ایکزام سینٹر سے لیک ہوا آپ کو بتائیں کہ مارننگ شفٹ کا پیپر صبح گیارہ بجے شروع ہونے والا تھا اور صبح ساڑھے دس بجے سے گنیت کا پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پریشہ سے پہلے پیپر کی فوٹو وائرل ہونے سے ہڑکم مجھ گیا حلال شکشہ عدیکاری پورے مامنی کی جانچ میں جھٹے ہو اور آئیے اب دیکھتے ہیں ٹیک ٹاپ ٹین ہیلو ایبری ون میں ہوں مہینی بھتوریا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹاپ ٹین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جانے گے ٹیک سے جڑی دس بڑی خبریں باسیلونوں میں ہوئے موبائل ورلڈ کانگریس میں کئی کمپنیوں نے اپنے دمدار گیجٹس لانچ کیے ہیں لینوو کے سنگ پیکٹ سے لے کر شاومی کی 13 سیریز تک جانے اس سب سے کیا کیا ہوا خاص 27 سے 2 مارچ تک چلی موبائل ورلڈ کانگریس میں شاومی نے پیش کی اپنے 13 سیریز اس سیریز میں شاومی 13 شاومی 13 پرو شاومی 13 لائٹ سمارٹ پون لانچ کیے گئے شاومی 13 اور شاومی 13 لائٹ کو گلوبلی لانچ کیا گیا وہیں شاومی 13 پرو کو انڈین مارکٹ میں اتارا گیا ہے اس کی قیمت 89,999 روپے رکھی گئی ہے شاومی 13 پرو میں قوالکم سناپ ڈراغن 8 جن 2 پروسیسر ڈیوز کیا گیا ہے MWC میں دوسرا بڑا لانچ رہا ریال می کا ریال می نے GT3 لانچ کر دیا ہے اس میں 6.74 انچ کی فول SD بلس AMOLED ڈسپلے دی گئی ہے اس کا ریفریش ریٹ 144 ہرٹ ہے وہ اس ڈیوائز میں ملتا ہے قوالکم سناپ ڈراغن 8 پلس جنریشن 1 پروسیسر 240 وارٹ کے چارجن سپورٹ کے ساتھ 4600 ایمیج بیٹری دی گئی ہے اس سمارٹ فون کا سٹارٹنگ پرائز ہے 53,700 روپیز MWC 2023 ایوینٹ میں ٹیکنو نے اپنا ٹیکنو فانٹم وی فول سمارٹ فون لانچ کر دیا ہے میڈی ٹیک دائمین سٹی پیش کئے ہیں لینو نے MWC 2023 ایوینٹ میں اپنے ٹھنگ پیڈ Z13 اور Z16 جن 2 لانچ کئے ہیں ان میں AMD Ryzen 7000 سیریز پروسیسر دیا گیا ہے سکرین کی پیگ پرائیٹنس 400 نیٹ سے جس میں ٹچ کا سپورٹ ملتا ہے ٹھنگ پیڈ Z13 میں 51.5 وارٹ آر کی بیٹری کی پیسٹی دی گئی ہے وہی Thinkpad Z16 میں 72 وارٹ آر کی بیٹری کی پیسٹی ملتی ہے موٹو نے MWC ایوینٹ میں موٹو رائزر رولیبل فون لانچ کر دیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک رولیبل ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے Vivo V27 ملتی ہے 12GB RAM اور 256GB کی انٹرنل سٹوریج دونوں ہی فون ٹریپل کیامرا سیٹ اپ کے ساتھ آتے ہیں اس کے لاب Vivo نے TWS Air Air بھی لانچ کی ہے اس میں 25 گھنٹ کی بیٹری بیک اپ کے ساتھ 14.2 mm کے آڈیو ڈرائیو ڈرائیو ہے GSMA کے global standard پہ بنے اس feature سے users phone بدلنے پر eSIM کو نئے phone میں activate کر سکتے ہیں اس سے physical sim کو بدلنے کی ضرورت ختم ہوگی Google نے اپنے blog میں بتایا کہ نیا eSIM transfer feature اس سال کے ان تک شروع ہو جائے گا Microsoft کے نئے Windows 11 update کے بعد iOS users کو Windows use کا option دے دیا ہے اب iPhone users اپنے phone کو Windows سے connect کر iMessage اور calls کر سکتے گے اس feature کے لئے iPhone کو Microsoft کے phone link desktop app سے link کرنا ہوگا Nokia نے 60 سال میں پہلی بار اپنی brand image کو بدلنے کا اعلان کیا ہے company نے اپنا logo change کر دیا ہے نئے لوگوں میں پاس الگ الگ آکار ہے جو Nokia شب بناتے ہیں پہلے blue color میں دکھنے والا Nokia اب سی white color کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا background multi color میں رکھا گیا ہے company کا کہنا ہے اب وہ mobile business کے علاوہ business technology company ہے اور aggressive growth پر focus کر رہے ہیں whatsapp users کے لئے 3 new update جاری ہوئے ہیں پہلا keep message feature کی مدد سے disappear ہوئے message کو بھی save کر سکھیں گے دوسرا status section میں اب users کو newsletter term ملیں گے جہاں upcoming features details ہوں گے اور 3 whatsapp پر بھیجی گئی image کو stickers میں convert کرنے کا users کو موقع ملے گا تو یہ تیک جگت کی 10 بڑی خبری آگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے تب نکلی مٹھائیاں بھی لوگوں کو بیمار کر سکتی ہولی کے رنگ کے سنگ مستی اور خماری نہ ہو تو پھر کیسی ہولی رنگوں کا یتیوہار ترہ ترہ کے پکوانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے لیکن ہولی کھیلتے سمیں احتیار برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ سنتیٹک رنگوں اور گلال سے آپ کی ہولی میں کھلل پڑ سکتی ہے اس لئے ہولی کھے لے خوب کھے جم کر کھے لے لیکن ساو دھانی کے ساتھ کھے لے سب سے پہلے سیف اور سکیور ہولی کے لیے ہم آپ خطرنا کلر سے بچنے کی صلاح دیں گے کیونکہ ہرے میں خجلی جلن یا انفیکشن کی سمسیہ ہو سکتی ہے ہولی میں لال رنگ کافی استعمال ہوتا ہے اس میں مرکیوری سلف ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے سکن کینسر پرالائز یعنی لکوہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے بیگنی رنگ میں کرومیوم آیوڈائیڈ کا استعمال ہوتا ہے یہ ایستھما کی روگیوں کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے اس سے الرجی ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے وہ ہی سلور کلر میں ایلومینی برومائیڈ کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے جبکہ کالے رنگ میں لیڈ آکسائیڈ کا پریوگ ایلرڈی اور سنکرمن پیدا کرتا ہے ہرے گلال میں ملائی جانے والا کौپر سلفیٹ آکھوں میں ایلرڈی اور جلن پیدا کرتا ہے اس کے ادھیک پریوگ سے آکھوں کی روشنی تک جا سکتی ہے ایسے میں پراختی رنگوں اور گلال سے ہولی کھیلے مہندی کے یہ تھوڑے مہنگے ضرور ہوتے ہیں لیکن سہت کے لیہات سے پوری طرح سے سرکشت ہوتے ہولی میں نکلی ماوہ سے بنی مٹھائیوں سے بھی ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے نکلی کھوئے میں اُبلا آلو شکرکن میدہ سفید بلوٹنگ پیپر ملائی جاتا جس سے پیٹ سمبندی بیماری کا خطرہ رہتا ہے اس کے سیون سے پاچن تنتر اور آتوں کو نقصان پہنچتا ہے اس سے کبج اُلٹی دست پیٹ درد و گیس کی دکت ہو سکتی ہے ایسے میں ہولی میں گھر میں بنے خان پان کی چیزوں اور ڈرائی فروٹ سے بنی مٹھائیوں کا استعمال کرے تو بہتر ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ادھر ممبئی سمیر دیش بھر میں ہولی کے تیوہار کو لے کر تیاریہ شروع ہو گئی ہیں ہر کوئی اس تیوہار کے آنے کا انتظار کر رہا ہے ہولی کے سپر کے لیے ممبئی میں رنگوں اور پچکاریوں کی بازار سج گئی ہے ایسے ہی ممبئی کے ایک بازار کا جائزہ لیا ہمارے سیوہیوگی سورپ پائنٹ دن دیش ور میں ہولی کی تیاریہ جاری ہے ایسے میں ہم پہنچے ہیں ممبئی کے مسجد بندر مارکٹ میں اور آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ رنگوں گلال اور پچکاریوں کی سجاوٹ کر رکھی ہے جو ہولی کا تیوار ہے وہ خوب دھوم دام سے منایا جا سکے دکانداروں کا کہنا ہے گرہ کو اس بار جو آکرشن ہے سب سے زیادہ نیچرل کلر پر سب سے زیادہ فوکس کر کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ پائیں گے کہ ایکو فرین کلر بھی رکھے گئے ہیں جو کسی بھی طرح سے آپ کو ہانی نہیں پہنچ آتا ہے اس کے بہت بڑا تیوار بھی مانا جاتا ہے ہر طرح کے قویتہ ہیں اس لئے ہم بھی ایک قویتہ لیتے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تھے سو فولے ڈال پر لے ہولی کے گیت سر سو پی لی بج گئی آن ملو منمیت ہولی میں پریتم نہیں چھوٹا من کا دیر ابھی نہیں آئے بلم ملنے مجھے ابھیر برسانے کی گوپیاں یہ گوکل کے لال ہولی میں ایسے ملے فاغن ہوئے گلال اسی طرح سے آنے والے سمیں میں لوگ بولی کا تیوار منا سکے ممبئی سے ویڈیو جنرلسٹ آشوک سناونے کے ساتھ سارب باند زین دیا برندہ 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 رنگ بھری اکادشی پر مندر کی آبھا دیکھ لگ رہا تھا کہ مانو تھاکور باقی بیہاری مندر میں شروع ہو گیا ہے صبح سے بڑی سنکھا میں بھکتوں نے برندہ بھنگ کی پرکرما شروع کی بھاری جن سیرا بھملا اس موقع پر لاکھوں کی سنکھا میں شرد دھالو پہنچے ہیں اپنے آرادھی کے درشن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھولی کھیل رہے ہیں باقی بیہاری مندر میں پرم پراغت تیسو کے پھولوں سے رنگ بنایا گیا ہے اسی رنگ کو مندر کے پجاری بھکتوں پر ڈال رہے ہیں مندر میں اس بار دو سو کلو پھول بھی منگ آئے گئے ہیں مطورا کی سانزد ہیما مالی نے برندہ بن کے رادہ رمن مندر پہنچ یہاں درشن کوجن کے بعد انہوں نے بجن گئے ان کے بجن سن کر مندر میں موجود بھکت جھوم اٹھے اس دوران ہیما مالی بھی بھولی کی مستی میں ڈو بھی نظر آئیں اسی کے ساتھ انڈیا 360 میں آج بھوست اجازت دیں ہیشٹیک زی